آج ہم بات کریں گے کروپ پڑکشن اور منیزمنٹ کے بارے میں کروپ ہے کیا چیز فصل ہندی میں ہم فصل کہتے ہیں فصل اتپادن اور اس کا پربندھن جیسے آج کل ہم کھیتے بارے کے کام کر رہے ہیں گیہوں کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں تو اس سے سبندت جتنے بھی کام ہوں گے ان کے بارے میں فصلوں کے بارے میں ہم اور جتنے بھی فصلیں اگاتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس چپٹ میں سٹڈی کریں گے کہ اس سے ریلیٹڈ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات آئے کہ فصل ہوتی کیا ہے فصل ہم کیوں گاتے ہیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو جتنے کوئی بھی وہ جیوتی انسان ہے انسان ہے کوئی بھی جیو ہے اس کو جندہ رہنے کے لئے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے فوڈ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کھانا وہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں اور یہ بھی ہم نے پیچھلی کلاسوں پر رکھا ہے کہ کھانا جو ہے کےول اس انسان میں ایک ہی ہمارے پاس ایسے جیو ہیں جن میں ایسی مسینری ہے جو اپنا بھوجن سویں بنا سکتے ہیں اور وہ مسینری ہے پلانٹس میں صرف پلانٹس ہی ہے جو اپنا بھوجن سویں بنا سکتے ہیں اور اس پروسس کو ہم بولتے ہیں فوٹو سنٹھےسیز فوٹو سنٹھےسیز جو ہوتا ہے فوٹو سنٹھےسیز تو جو فوٹو سنٹھےسیز ہوتا ہے فوٹو سنٹھےسیز میں کیا ہوتا ہے پلانٹس سن لائٹ کی پریزنس میں سی او ٹو لیتنی اٹموسفیر سے اور جڑوں سے لیتے ہیں پانی اور ان سب کو ساتھ کلورو فیل کی ہیلپ سکتے کرتے ہیں جو سولر لائٹ ہے سن انرجی ہے اس کو کیمکل انرجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس پوری سنسار میں ابھی تک ہوئے گیانکوں نے اتنی بھی جتنی بھی ڈیوارپمنٹ کر رکھے ہیں لیکن سولر انرجی کو کیمکل انرجی میں کنورٹ کرنے کی ٹیکنیک ابھی تک انسان کے باس سے نہیں آئی ہے تو جو سولر انرجی کو پلانٹس اورگنیک کمپاؤنٹس میں بدلتے ہیں وہ صرف پلانٹس ہی کر سکتے ہیں تو بھوجن بناتے ہیں پلانٹس اور ہم لوگ انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں سارے انیملز جو ہیں وہ بھوجن کے لئے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں پلانٹس کے اوپر اور انیملز انکلوڈنگ ہیومنز ہم اپنا بھوجن اپنے آپ نہیں بنا سکتے ہیں ہم جو ہے پودھوں سے ہی پراپت کرتے ہیں تو اسی لئے ہمیں کہ کرنا پڑتا ہے پودھے ہوگانے پڑیں گے پہلی بات دوسری بات کی ہم ہمیں کھانے کے جورتی کیوں پڑتی ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لئے کسی کی جورتی پڑتی ہے انرجی کی ہمیں اورجہ کیا اوشکتہ پڑتی ہے we need انرجی for that اور وہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے جو کھانا اپنے کھا رکھا ہوتا ہے ہمیں جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمیں وہ انرجی ملتی ہے اور اس انرجی کا پیو ہم جو ہے اپنے باڈی کی اپنے سریر کے بھین کام کرنے کے لئے جیسے ڈیریشن کرتے ہیں ریسپریشن ہے ایکسکریشن ہے یا پھر جتنے بھی اکٹیوٹی ہم کرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کرتے ہیں اس سب کے لئے جتنی بھی انرجی ہمیں چاہیے وہ کس سے ملتی ہے اس فوڈ سے ملتی ہے اور وہ فوڈ ہمیں کہاں سے ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمیں پلانٹ سے اب جو پلانٹ ہے اس کو اتنی ہماری پاپلیشن ہیومن بینگز کی پاپلیشن اتنی پاپلیشن ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لئے کیا ہے اتنی بڑی پاپلیشن کو سپورٹ کرنے کے لئے ہمیں فصل کو اس طرح کیسے اتپادن کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہو وہ فصل زیادہ ہو خراب نہ ہو اور جب اس کو ہم نے اتپادن کر لیا تو وہ بہت لمبے سمیں تک ٹھیک ہے تین چیزیں ہمیں دیئے یہ چیزیں دھیان رکھنے پڑے گی ایک تو کیا ہو وہ لگاتار اتپادن ہو اس کا یہ نہیں ہے کہ دو مہنے زیادہ بہت زیادہ آگی اور اس کے بعد دس مہنے جو ہے بالکل ہی فصل ہی نہیں ملے ہمیں کچھ نہ ملے تو ریگولیو پروڈکشن ہون چاہیے اور جو پروڈکشن ہوس کی پروپر منیزمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ خراب نہ ہو اور بعد میں وہ جو کھانا ہے وہ ہر ایک انسان تک پہنچے بھی تو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ کیا ہو ہمارے جو ایک لارڈ پاپلیشن ہیومن بینگز کی وہ سرف ہو سکے تو ان سے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت سے کھیتی باری سے سبندیت کام کرنے پڑتے ہیں تو کھیتی باری سے سبندیت جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے انکلوڈ کرتے ہیں اگری کلچرل پیکٹیسیز میں کرشی پدھتیاں اگری کلچرل پیکٹیسیز یا کرشی پدھتیاں کیا ہوتے ہیں جتنے بھی سارے کام ہم کھیتی میں کرتے ہیں وہ سارے اگری کلچرل پیکٹیسیز میں ہی آتے ہیں تو ہوا کیا آج سے دس ہزار سار پہلے تک جو پیپل تھے لوگ تھے وہ کیا تھے نومیڈک تھے ملکہ بنجارے ٹائپ تھے وہ گھومتے رہتے تھے ایک ستھان سے دوسری ستھان تک کھانا دھونٹے تھے کھانا کیا ڈونٹے تھے مطلب وہ کیا کرتے تھے جیسے ان کو کچھے فل مل گئے فل مل گئے کچھ اور چیزیں مل گئیں کند مول کھاتے رہتے تھے تو دھیر دھیر کر کے کیا گیا انہوں نے اینیملز کو مارنا سٹارٹ کر دیا سٹارٹ ہنٹنگ تو ہنٹ کرنا سٹارٹ کیا اینیمل کھانے لگ پڑے وہ کچھ سمیر کے بعد کیا ہوا انہوں نے بائی چانس کیا ہوا رائز ویٹ کیا کھٹی باڑی کرنا ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ بیج اگر ہم ان کو کہیں سو کریں بھوئیں تو اس سے نئے بیج پلانٹ اگاتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے کھٹی باڑی کا ان کو کونسپٹ سمجھایا کچھ اور انہیں ایگری کلچر کرنا سٹارٹ کر دیا تو وہاں سے اس کھٹی کی یا کرشی کی جو شروعات ہوئی وہاں سے شروعات ہوئی اب پھر وہی بات آگی کہ کراپ جو ہم نے پہلا اس ٹاپی گیا کہاں سے کراپ تو فصل ہے کیا چیز تو جب ہم کسی کھیت میں کوئی چیز لگاتے ہیں کوئی پودا ہم نے لگا دیا جیسے مان لو یہ ہمارا ایک بڑا کھیت ہے اس کھیت میں ہم نے کیا یہاں پر اور یہاں پر گیوھوں لگا دی تو مانے اتنے بہت بہت سے بڑا کھیت ہے یہ اور اس میں دو تین گیوھوں کے پودے لگا دیئے تو کیا ہم اس کے بڑا بولیں گے کہ یہ گیوھوں کے فصل ہے نہیں ہم صرف گیوھوں کی فصل تب ہی بولیں گے گیوھوں کی یا کوئی بھی فصل ہم تب ہی کہتے ہیں جب ہم ایک ہی جگہ پر جیسے یہاں پر کھیت ہے اس کے اوپر ہم ایک ہی جگہ پر کر رہے ہیں بہت سے پلانٹ بہت سے پلانٹ ایک ہی جیسے اور لارج ماترہ میں بہت زیادہ ماترہ میں لگائیں تو ہم بولتے ہیں تو یہ ہوئی فصل کی ڈیفنیشن تو جیسے ہم اگر ہم بولیں کہ ویٹ ہے تو ویٹ کے فصل جو ہے ویٹ کی کراپ جو ہے وہ ہے جب وہاں پر پورے کھیت میں ویٹ کے ہی پلانٹ لگے ہوں اور وہ اکٹھے لگے ہوں ایسا نہیں وہ دور دور لگے ہوں اکٹھے جیسے لگے ہوں تو ہم بولیں گے کہ وہ ویٹ کی کراپ لگی ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ فصل جو ہے اس کو ہم اگر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹائپس میں تو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے بھارت ہمارا دیس ہے بہت بڑا دیس ہے انڈیا is a vast country تو یہاں پر جو ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں temperature humidity rain fall یہ ایک ستھان سے دوسری ستھان تک reason تک جو ہے vary کرتا ہے مطلب یہاں پر بہت زیادہ بارش پڑ رہی ہے کہیں ہو جگہ کیا ہوگا تھوڑی سی بارش ہوگی یا ہوگی نہیں تو اس طریقے سے کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فصل ہم یہاں لگائے ہیں وہی فصل جو ہے کہیں اور بھی لگی ہو اسی ٹائم تک تو کیا ہوتا ہے فصلوں کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کے sewing season کس season میں اس کو اگاتے ہیں آپ لوگ اس کے حساب سے اور انڈیا میں mainly ہم جو ہے دو crops two crops ہم نے لیتے ہیں اور جو first crop ہے وہ ہے creaf crop اور second ہے rabi crop creaf جو crop ہوتی ہے وہ برسات کے دنوں میں rainy season برسات کے دنوں میں اگاتے ہیں ایسی جتنی بھی فصلیں جو rainy season میں برسات کے دنوں میں اگائے جائیں ان کو ہم creaf crop بولتے ہیں اور برسات کا season جو ہے انڈیا میں generally جو ہے june سے september تک چلتا ہے تو june سے september تک جتنی بھی فصلیں اگائیں گے جیسے کی پیڈی میز سویابین گراؤن نٹ یہ ساری جو ہے یہ کوٹن یہ ساری برسات میں اگاتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کو creaf crops بولتے ہیں اس کے بعد آگے rabi crops rabi crop ہوگی ایسی جتنی بھی crops جو کہیں سردیوں میں اگاتے ہیں آپ لوگ winter season میں مطلب ان کی آپ اگائیں گے winter season میں اور ان کو harvest جو ان کو آپ جب کاٹیں گے یا جو ان کو لیں گے تو وہ گرمی سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو winter season میں فصل ہوگی آپ rabi crops بولتے ہیں جیسے کہ جیسے فصل ہوگی ہمارے پاس wheat gram pea mustard lincid تو یہ ان کا جو season ہے ان کا سمیہ ہے وہ ہوتا ہے اکتوبر سے مارچ تک جنرلی ان کو ہم grow کرتے ہیں مارچ اپریل تک ہو سکتا ہے ربی crops اور creep crops تو یہ crops کے بارے میں crop ہے کیا چیز کتنے type کی انڈیا میں grow کرتے ہیں next جو ہمارے پاس وہ basic practices of crop production خاصل سے اتوپادن سے سبند basic کام ہے وہ ان کو ہم اپنے next ویڈیو میں discuss کس کریں گے Thank you